نوڑا پرادی کرڑ سے جہاں پر اس وقت کسانوں کا ہنگامہ چل رہا ہے ساتھی کسانوں کے گرفتاری کو لے کر کے کسانوں نے دراصل نوڑا پرادی کرڑ دفتر کے باہر ویرود پردرشن کیا اس دوران کسانوں نے نوڑا آتھارٹی کے گیٹ کا تعلہ بھی توڑ دیا نوڑا پولس اور کسانوں کے بیچ میں نوک جھوک کی تصویریں بھی سابنے آئیں دراصل کسانوں نے اپنی مانگوں کو لے کر کے کافی لمبے سمیں سے اپنی آواز اٹھانی شروع کی اور اس کے بعد میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ وقت پر کچھ اس انداز میں آواز اٹھاتے رہے مگر پچھلے دنوں گرفتاری کی گئی اور اسی گرفتاری کے بعد میں ساتھی کسانوں نے یہ بیرود پردرشن کیا جو کی تصویریں میں آپ دیکھ رہے ہیں گریش نیرائن ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ میں اسی ستھان سے جڑ رہے ہیں گریش اس وقت کیا تصویریں ہیں کیونکہ جس طریقے سے پولیس اور کسان آمنس صاحب نے ہیں اس سے استثیتی بھگڑتی ہوئی دیکھ رہی ہے منمانہ رویہ رہا پولیس کا اس پورے پردرشن کو لے کے جس کے بعد کسانوں کا جو آکروس ہے وہ کافی بڑھتا گیا ہے اور ابھی بھی کافی تناتنی کا محول ہے دونوں پکسوں کے بیچ میں کوئی باتچیک نہیں شروع پا رہی ہے کیونکہ دونوں طرف سے آکروس ہے جہاں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے کچھ کسانوں کو جیل بھیجا تھا اس کے بعد سے اور زیادہ یہ اگر آندولن ہو گیا ہے کسانوں کا مگر گریش پولیس کا آدھار کیا تھا پچھلی بار میں ایسے کسانوں کو جیل بھیجنے کا جس کو لے کر کیا اب یہ ویروت پردرشن ہے یہ پچھلے سومبار کی بات ہے کسان اپنی مانگوں کو لے کر پردرشن کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ لگاتار پرادیکن کے عدکاریوں سے ملتے رہتے ہیں لیکن ہمیشہ آسواسن ملتا ہے جس کے بعد پولیس نے ان کی بات سننے کے بجائے ان کے خلاف ہی قریب ایک سو چوون کسانوں کو خلاف مگرمت ارج کر دیا تھا اور اس میں سے جو گیارہ لوگ تھے ان کو جیل بھیج دیا گیا تھا گمبیر دھارائیں ان پر لگائی تھی اس کے بعد نوڑا کے تمام جو گاؤں ہیں وہاں کے کسان ایک جھوٹ ہوئے انہوں نے لگاتار پچھلے ایک ہفتے سے دھرنا پردرشن کیا تب جا کر جو گرفتار کسان تھے ان کو چھوڑا گیا ہے اور اس کے بعد آج ایک بار پھر سے یہ لوگ اتنے اگر ہو گئے کہ ہماری جو مانگے ہیں ان کو نہیں ماننی جارہی ہے جبکہ نوڑا سہر انہی گاؤں کے جمین میں بسا ہوا ہے اس کو باوجود پولیس ان کو جیل بھیجنے میں لگی ہے تو اس کو لے کر کافی لوگ آگروسیت ہیں اور آج اسی کا نتیجہ ہے یہ نوٹ جو کس لوگ دیکھنے کو مل رہی ہے بہت شکریہ اگریش نرائن ان تمام جنکاری کے لیے تو یہ ایک ستھی ایسی ہے جہاں پر نوڑا میں ہنگامہ کسانوں اور پولیس کے بیش میں چلتا ہوا دیکھ رہا